اموتی سے استوار کرنا ہوگا اپنے تعلق کو استوار کرنا ہوگا اس دنیا میں بھی چونکہ حضور علیہ السلام نے ہی کام آنا ہے اور قبر اور برزخ میں بھی آقا علیہ السلام نے ہی کام آنا ہے اور قیامت کے دن بھی آقا علیہ السلام نے ہی کام آنا ہے حضور سے محبت کرو آقا سے عشق کرو مگر آقا کی سیرت و سنت کی پہروی اور اتباع کرو پھر آقا کے نقش قدم پر چلو آقا کے حصوہ اور آقا کے طریقے کو اپناو آقا کے حصوہ ہو طریقے کو اپناو اس لیے کہ آقا علیہ السلام بڑا سٹرونگ تعلق اپنی امت کے ہر فرد کے ساتھ آج بھی رکھتے ہیں آپ میں سے ایک شخص پر میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ ہے خواہ کوئی حیدر آباد دکن کا باسی اور خواہ کوئی بمبے اور بینگلور کا باسی ہے خواہ کوئی لہور اور کراچی کا باسی ہے خواہ کوئی امریکہ کینیدہ اندن اور یورپ کا باسی ہے خواہ کوئی فارس جاپان کرنے والا ہے خواہ کوئی ملک افریقہ کرنے والا ہے جہاں جہاں آقا کا غلام امتی آباد ہے آقا علیہ السلام کی اس پر نگاہ ہے اور بڑی اہم حصہ ہے میری گفتگو کا اہم حصہ ہے اس لیے کہ آقا علیہ السلام پر یاد رکھ لیں صبح و شام ہمارے عمال پیش ہوتے ہیں آج بھی پیش ہوتے ہیں حضرت انصر میں مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم میرا ظاہر حیات میں زندہ رہنا بھی تمہارے لئے خیر ہے اور فرمایا فَإِذَا أَنَمِتُّ كَانَتْ وَفَاتِ خَيْرُ لَكُمْ اور جب میری وفات ہو جائے گی تو میرا وفات پا جانا بھی تمہارے لئے خیر ہے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی ظاہری حیات تو خیر ہے فرمایا ہے وفات کیسے خیر ہوگی فرمایا اس لئے مجھ پر وی آتی ہے میں تمہیں ہدایت دیتا رہتا ہوں حلال و حرام سمجھاتا رہتا ہوں یہ میرا ظاہر کی ظاہر حیات اس لئے خیر ہے اور جب میری وفات ہو جائے گی وہ سنیے فَإِذَا أَنَمِتُّ كَانَتْ وَفَاتِ خَيْرًا لَكُمْ وفات کے بعد بھی میں تمہارے لئے خیر ہوں گا فرمایا تُعْرَدُ عَلَيَّ أَعْمَالَكُمْ تمہارے عَمَالُ تمہارے عَمَالُ ہر وقت میرے اوپر میری وفات کے بعد بھی پیش کیے جاتے رہیں حضرباد جکن میں ہند میں پاکستان میں شرک تاخر پوری دنیا انسانیت میں آقا کا ایک احمدِ غلام جو عمل کرتا ہے وہ عمل ایک تو نامِ عَمَال میں لکھے جاتے ہیں اور قرامن کاتبین اللہ کے حضور پیش کریں گے اور یاد رکھو اوپر تو جاتا ہی ہے دو چینلز ہے دوسرا حرامل ساتھ عمتِ خضران پیش کیا جاتا ہے آقا علیہ السلام کو اور آقا نے فرمایا وَإِنْ رَئِتُ فَرْمَایَا فَإِنْ رَئِتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهِ وَإِنْ رَئِتُ غَيْرَ ذَلِكَ استغفرتُ اللَّهِ لَكُم اگر تمہارے نیک عمال میں دیکھوں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں اور اگر تمہارے گناہکاری خطاکاری پہنچ جائے تو میں آج بھی قمتِ خضراء میں لیٹا ہوا تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہتا ہوں اور تمہارے لیے شہاعت کرتا رہتا ہوں آپ نے اندازہ کر لیا کہ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا حضرتِ بقر بن عبداللہ المزنی کی روایت سے فرمایا کہ تُعْرَدُ عَلَيَّ عَامَالُكُم فَمَا رَئِتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهِ وَمَا رَئِتُ مِنْ شَرٍ استغفرتُ اللَّهِ لَكُم تمہارے عمال مجھ پر پیش ہوتے رہتے ہیں اس حدیث کینا تمام حدیثِ صحیحہ سے ثابت ہوا کہ آقا علیہ السلام کونسٹینٹ کونیکشن کے ساتھ ہیں حضور متصل امہا امت کے ایک خرد کے ساتھ حضور نے تعلق رکھا ہوا ہے اور صبح و شام امتیوں کے عمال و احوال سے باخبر ہیں لیکی پہنچتی ہے تو خوش ہو کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کسی کا گناہ پہنچتا ہے تو بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام کا ایک تعلق تو یہ کہ ہمہ وقت ہمارے ہر ہر عمل پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں سو ہمیں اپنے عمال کو اتنا اچھا کرنا چاہیے کہ کل آقا کی بارگاہ میں شرم ساری نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ پہنچیں بدی پہنچیں اور حضور تو کریم اور رحیم اور بخشش و مفورت کی دعا کریں گے خوش نصیب ہے وہ امتی کہ صبح و شام اس کی نیتیاں گنے کے خضرات میں پہنچیں اور آقا علیہ کے حضور شکر ادا کرتے ہیں خوش ہو کے دیکھیں میرے امتی نیک عمل کر رہے ہیں میری صیرت میں میری غصور پر چل گئے ہیں امن و محبت کا عمل کر رہے ہیں تقویٰ پر حضوری انجام دے رہے ہیں عمال صالحہ آخراہ کے حسنا کا ارتفاع کر رہے ہیں اس سے آقا علیہ السلام کا دل خوش ہوگا یہ ایک تعلق اور پھر دوسرا تعلق ہر وقت حضور ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جس طرح ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے آقا نے فرمایا صلو علیہ اب میں چکے بڑا عام حصہ ہے ایک ایک کلمہ خور سے سنیئے اب چکے دار السلام ہے تو میں اس مناسبت سے بات ان پر لا رہا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر درود کسر سے پڑا کرو درود کسر سے پڑا کرو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ تمہارا پڑا ہوا ہر درود براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے آقا علیہ السلام دیکھئے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ فرشتے ہر درود کو پہنچاتے ہیں وہ بارگاہ کی عظمت کا تقاضہ ہے عدب کے لیے مگر میں آقا کا ڈائرٹ لنک رکھنا عمت کے ساتھ اور جس طرح مالک اپنے غلام کی بات براہلا سنتا ایک ہے ایک چینل کے ذریعے پہنچنا کام تبدی ہو جاتا ہے مگر اس غلام اور اس ریایہ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جس میں بغیر کسی چینل سے مالک خود باپ کو سنے کہ بتا تبھی تو لوگوں ملائکہ درود و سلام تو آقا تک پہنچاتے ہی ہیں مگر خوش نصیبی یہ ہے کہ امت کے ہر حد کا درود و سلام آقا علیہ السلام بزاہتے خود روزانہ سنتے ہیں خود روزانہ سنتے ہیں اور روزانہ سننے پر حدیث امام حسن حسن مجتباہ کرم اللہ و جھو کریم کی روایت ہے جسے امام ابو یعلا نے مصند میں روایت کیا امام حیثمی نے مجموع زبائد میں حافظ ابن جرس قلانی نے سخاوی نے سب نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر کسر سے درود بھی پڑھا کرو درود بھی پڑھا کرو اور مجھ پر سلام بھی پڑھا کرو امپورٹنڈ نکتہ ہے درود بھی پڑھا کرو اور مجھ پر سلام بھی پڑھا کرو فرمایا فَإِنَّا صَلَاتَكُمْ وَسَلَامَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنتُمْ فرمایا کہ تمہارا صلاة درود اور تمہارا سلام دونوں براہ راست مجھ تک پہنچتے ہیں جہاں سے بھی پڑھتے ہیں اے دککن کے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم اور آقا دوچہاں کی حدیث پاک کی قسم آقا نے فرمایا اگر دککن کے شہر کے گھر میں بیٹھا ہوا مانا بتا رہا ہوں دہلی نے کئی گھر میں بیٹھا پاکستان اور عربوں عجم میں گھر میں بیٹھا فرمایا اَيْنَا مَا كُنتُمْ روح سمین کے جس مقام سے بھی میرا عمتی مجھ پر درود پڑھتا ہے یا سلام پڑھتا ہے اس کا درود بھی ڈائریک مجھ تک پہنچتا ہے اس کا سلام بھی براہ راگ مجھ تک پہنچتا ہے اور پھر بات صرف یہ نہیں حیرانگی کی بات ہے اس حدیث کی اوپر ایک عجب ضمون آج آپ کو سنانے والا ہوں عجب جو شاید قصد کے ساتھ آپ نے پہلے سنا پڑا نہ ہو اور بعض علماء نے جو کتب کے مطالعہ میں ہمیں وقت مصروف رہتے ہیں انہوں نے پڑا ہوگا حدیث پاک ہے حضرت عبد دردار رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں حدیث کے راگی صحابی اور امام طبرانی نے تخریج کیا اس کو امام طبرانی نے اس حدیث کی تخریج کی اور امام ابن ماجہ نے تخریج کی اور امام سخاوی نے تخریج کی روایت عدت عبد دردار کیے آقا علیہ السلام نے فرمایا توجہ طلب حدیث کی الفاظ فرمایا لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُسَلِّ عَلَيَّ اِلَّا قَلَغَنِ سَوْتُهُمْ پہلے حدیث تھی لَيْسَ مِنْ مُسْلِبٍ يُسَلِّ عَلَيَّ يُسَلِّمُ عَلَيَّ اِلَّا قَلَغَنِ سَلَاقُهُمْ تَسْحِمُمْ کہ اس کا درود و سلام براہ حراز مجھ تک پہنچتا ہے اب جو حدیث میں اس وقت دے رہا ہوں امام طبرانی کی روایت سے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر سولہ سو سنتیس آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبود دردہ کی روایت کوئی شخص لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُسَلِّ عَلَيَّ جو مجھ پر درود و سلام پر تھا فرمایا اِلَّا بَلَغَنِ سَوْتُهُمْ حَيْسُتَانَ وَرُوِ زَبِينِ کے جس حقام سے بیٹھے پر اس کی آغاز بھی لیتا خوش نصیبو اے عاشقانِ مستحاب اے عُلَامَانِ مُسْتَحَا تمہیں مبایت ہو کہ اللہ نے درود و سلام پڑھنا مصطفیٰ پر تمہارا نصیب بنا دیا ہر وقت درود و سلام پڑھنا اللہ نے تمہارا عقیدہ بنا دیا درود و سلام پڑھنا ہر وقت اللہ نے تمہارا وطیرہ و شیائے بنا دیا درود و سلام کو ہرشتے بھی پہنچاتے تھے اور درود و سلام آقا کو پڑا حراس بھی پہنچتا تھا مگر دبارہ کھو بگو محمدی کے ہر خرق کو آقا نے فرمایا اللہ علیہ حمین سنتوں ہوں پڑھنے والے کی اپنی آمان میں اپنے کان کو ہوتا ہوں جب تم درود و سلام پڑھتے ہو گنبہ کے خفرہ میں تمہاری آمان پہنچتی ہے میرے آقا آقا علیہ السلام کے لیے نہ مکان کا قرب ہے نہ مکان کا قرب ہے صبح و شام میرے آقا کا تعلق ہمارے ساتھ اس دوبار رہتا ہے چونکہ زندگی اس دنیا کا لمحہ لمحہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہماری پخشش و مخفرق اور شفاعت آج بھی آقا علیہ السلام ہمارے لیے کر رہے ہیں اس لیے لوگوں ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق و محبت کو قائم رکھو اپنے تعلق محبت کو قائم رکھو اور بات صرف یہاں تک نہیں پھر آقا علیہ السلام کا کرم یہ ہوگا کہ اس دنیا کی خیر بھی حضور کی تعلق سے ملے گی اور آگے سنوئے جب مرو گے موت کی پہلی شام جب قبر میں من کر نکیر آئیں گے قبر میں من کر نکیر آئیں گے تو پہلی شام میں من کر نکیر آکے بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سنیے متفق علیہ حدیث ہے کہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سنیے متفق علیہ حدیث ہے من کر نکیر آکے میت کو اٹھائیں گے اور اٹھا کے پہلا ایک ہی سوال کریں گے ما کنت تکونیت کے حاضر دجلے لِمحمدن بتا اس محمدن مصطفیٰ کے بارے میں در آبیتا ارے دنیا کی حیرات بھی حضور کے دم سے اور قبر کی شام میں نجات بھی حضور کے دم سے باقی سوال سب بات کہوں گے قبر میں پخشش کا مدار آقا علیہ السلام کی معرفت پر ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر جب وہ پہچان لے گا ہاں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فَيُقَالُ لَهُمْ أُنزُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ عَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُ مَا جَمِیَا اس کے سامنے ایک طرف دلزخ کر دی جائے گی قبر میں ایک طرف جنہ کا منظر آ جائے گا اور بتایا جائے گا اور مرنے والے دیرے ہی تمہارا چکانا تھا دوزخ اگر تو مصطفیٰ پہچان نہ سکتا اس دوزخ میں جاتا فقط ایک سبب سے تو نے جو تاجدار کائنات کو پہچان دیا ہے کہ میں دارتا ہے صرف حضورﷺ کے پہچان کے تشمتوں سے تیری دوزخ کو جنت میں بدل دیا لیا ہے سبحان اللہ جو لوگوں اس دنیا کی خیر بھی آقا کے نالے میں ہیں اس دنیا کی سلام کی بھی مصطفیٰ کی حضورﷺ میں ہیں اس دنیا کی کامیابی و کامانی بھی حضورﷺ کے جو ہے اور قبر میں شاد مانی بھی حضورﷺ کے مانکت میں ہیں جاتے کہانے ہیں میرے آقا کے سوا امت کا اور ہے جا میرے آقا کے سوا برد گرمن کا اور ہے جا اور میرے آقا کے سوا دنیا میں بھی قبر میں مصطفیٰ کے سوا ہمارا سنبھایا تھا حضورﷺ سے چھوڑو حضورﷺ سے عشق کرو حضورﷺ سے محبت کرو حضورﷺ کا عدد کرو حضورﷺ کی سنت کی اتباع کرو آقا کی اطاعت کرو حضورﷺ کی سینہ کے تشبہ کو پھرنا کی چھوڑا بن جائے تاکہ دنیا بھی سمجھ جائے اور قبر بھی منور ہو جائے اور یہ تو قبر کا معاملہ اور آخری بار دنیا بھی حضورﷺ کی نسبت سے سمر جائے گی آخر اب بھی حضورﷺ کی نسبت سے سمر جائے گی اور پھر جب قیامت کے دن جاؤ گے تو لوگوں اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن بھی جب جا کے جکھو گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا قیامت کے دن کی بخشش بھی صرف واسطہِ مصطفیٰ سے ہوگی اور میں آپ کو حدیث بتانا چاہتا ہوں قیامت کے دن جب آپ پہنچیں گے قیامت کے دن سنو میرا آقا نے سرمایا پہی خاص بار اور یہ لبِ لباب اور نیچور ہے حیدرباد تکن کے لوگوں آج اٹھا چھے مارتا ہوا سمندر ہے ایک میرا مجھے وہ یاد آ رہا ہے وہ رات جب سالائے کے لئے حضرت سلطان صلاح الدین ویسی حیات تھے یہاں بیٹھے تو یہ دائیں دہلوں میں اور وہ قیامت کے موقع پر میرا خطاب تھا وہ بھی سمندر تھا اور آج آج نو سال کے بعد آیا ہوں آج اس سمندر پہ بھی کرا سمندر ہے اور یہ سمندر عشق مصطفیٰ کا ہے یہ سمندر محمد مصطفیٰ کا ہے نسمت مصطفیٰ کا ہے دانوک مصطفیٰ کا ہے مجھے علم ہے مجھے کوئی غلب سہمی نہیں مجھ میں اور ہے کیا یہ لاکھوں کی جداد میں ٹھاچے مارتا ہوا ہے ایک اوچن آف مینکائن کیوں آیا ہے تو مجھے دیکھنے تھوڑا آیا ہے میں کیا ہوں میری حسیت کیا ہے میں تم کیسے بھی کمتا ہوں مگر فقط علم ہے اس لئے آیا ہے کہ یہ مصطفیٰ کے عاشق ہے اور ان کو پتہ ہے کہاں اس کے مصطفیٰ کی خیالات متے گی اس کے مصطفیٰ کی خیالات متے گی اس میں مصطفیٰ کی رات ہوگی نسمت مصطفیٰ کی رات ہوگی میں اس لئے آیا ہوں کہ تمہیں آمن سکھاؤں اور مصطفیٰ سے پتہ ہوئے آمن کو جوڑ کر جاؤں جو جاؤں میری آقا سے حضور کے نالین سے جڑ جاؤں کیونکہ قیامت کے دن سنیے آخری سجیس قیامت کے دن چلو کھڑ ہو گئے کھڑ نہ دے دو مت بچھاؤ سنو خاموشی سے اب سمندر رو گیا ہے سمندر خاموشی سے سنو جیسے آج اٹھوے میری بات سنے ان جاؤں سائلنس کوئی آواز نہ آئے کوئی آواز نہ آئے جیسے آج اٹھے ہو آقا کا نام سن کر اب میری بات سنو حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کیا احمد تنگوش ہو کر سنو حضرت عبداللہ بن سلام نے روایت کیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا حضرت مجاہد تابعی نے روایت کیا حضرت ابی وائل نو روایت کیا ان سب صحابہ تابعی نے روایت کیا اور وہ کیا جیسے آج اٹھے ہو سنو میری بات آقا کا نام سن کر جیسے سمندر سے لہریں اٹھ کے دس فٹ کھڑی ہو جاتی عاشق کھڑے ہو گئے اور میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں تصور کرو قیامت کے دن کا اللہ کی عزت کی قسم حدیث کی تفسیر کی کتابیں بھری بھری ہیں میری اس کتاب کو قُرْوَ الْفُطُوحَاتُ النَّبَوِيَّةِ فِي الْخَسَائِسِ الْخَرَوِيَّةِ میں نے اس کے سیکر و صفحات ان حدیثوں نے درج کر دیئے کہ قیامت کا دن ہوگا اسی طرح قبروں سے اٹھ ہوگے قبروں سے اٹھ ہوگے یاد رکھنا جب قبروں سے اٹھے گے مصطفیٰ کی امت اور دائیں بائیں تم دیکھو گے تو عاشق پر تمہیں دو کرسیاں نظر آئیں گے عاشق پر دو کرسیاں نظر آئیں گی ایک کرسی کرسی خدا ہوگی دوسری کرسی کرسیاں مصطفیٰ ہوگی دوسری کرسی کرسی مصطفیٰ ہوگی دوسری کرسی کرسی مصطفیٰ ہوگی حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں قیامت کے دن فرمایا جی اب نگی حضور کو بلائے گا اللہ پا فرمایے گا میرے محبوب مصطفیٰ یہ میری کرسی ہے اس ساتھ واری کرسی پر تو بیٹھ میں آج قیامت کا صدر ہوں تو قیامت کا وزیر آگا ہے اللہ پوچھے گا مصطفیٰ بتا خود بتا تیری امت کے ساتھ آج کیا کیا گا مشورہ دے آکاز کرنے کے پاری پارہ حدیب تیرے بند ہے تو جیسے چاہ کر فستشارانی ربی مازا جو علم امت ہے اللہ مجھ سے مشورہ مانجے گا نہیں مصطفیٰ پھر بتا کیا کروں اب اس کروں گا مالا تُو مالک ہے جیسے تُو چاہے کر اللہ برمائے گا نہیں بتا کیا کروں حضور مرض کریں گے بولا تُو مالک ہے اللہ نے کاریا فرمائے گا مصطفیٰ اگر تُو کچھ نہیں بتاتا تُو سنوے مجھے اپنی عزت کی قسم تُو بیٹھ کر مجھے بتاتا جا میں تیری امت کے جنت بڑھاتا جاتا ہوں جب تُو کہے گا بس کر تب میری رحمت کے بڑھا جائے آپ کو مبارک ہو جنت کے جنبی مصطفیٰ کی سلطنت ہوگی اور وہ سلطنت میں سب سے پہلا کرم ان پر ہوگا جو عاشقانِ مصطفیٰ ہوگے جو غلامانِ مصطفیٰ ہوگے جو متعینِ سیرتِ مصطفیٰ ہوگے جو متعینِ حکمِ مصطفیٰ ہوگے اللہ پاک متعینِ آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک اہل الدتر کو سلامت رکھے آپ کا سنندر مجھے یاد رہے گا آپ کا تھاکے مارک کا سنندر یاد رہے گا اور میں آپ کی مصطفیٰ دیکھ کر ہندوستان کو یاد رکھتا ہوں اور آپ کے عشق جذبے دیکھ کر عشق جذبے دیکھ کر مجھے عبیسے کرنی کی تحیتیں یاد آتی اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے ہند کا ذکر کیا اپنے لبوں سے ہند کا ذکر کیا اور فرمایا جب ہند کا وقت آئے گا اسلام کی فتح کا اگر میں اُس زمانے زندہ ہوا تو خود شریف ہو جاؤں گا اللہ آپ کے سلام و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیس اکیم ہو نکikum بکنیmam ہم